مرحبا 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 حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے چودہ کو چودہ بار محمد ہی بنایا لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا مگداد بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا یا علیہ مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہے ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے شمس کو دیکھا شمس تبریز بنایا گلی کے فقیر کو دیکھا تو کلندر بنایا گلی کے فقیر کو دیکھا تو کلندر بنایا لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے جس کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے اور واجب العزت ہے وہ جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور واجب اللانت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے واجب اللانت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے بیالیس ہزار خط آئے ہیں مولا حسین کو کوفے سے بیالیس ہزار خطوں میں لکھا تھا ہم تخت کی جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں مولا نے جواب نہیں دیا ہم یزید کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں مولا نے جواب نہیں دیا آخری خط میں انہوں نے لکھا ہم اسلام کے لیے آپ کے ساتھ ہیں مولا نے آخری خط کا جواب دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ میں تخت کے لیے نہیں نکلا میں اسلام بچانے کے لیے نکلا ہوں جناب مسلم کو بلایا کہ کوفے جانا ہے جناب مسلم کہتے ہیں مولا حسین میری کوفے میں حیثیت کیا ہوگی کوفے میں میری حیثیت کیا ہوگی مولا نے کہا مسلم کاغس کلم لے آؤ مسلم کاغس کلم لے کے آئے مولا مسلم کو لکھ کے دینے کوفے والوں کی طرف خط مولا لکھتے ہیں کوفے والوں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں مولا فرماتے ہیں کوفے والوں تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد میں اپنے زمانے کا آلی بھیج مسلم کوفے پہنچے جنابِ مسلم نے جو خطبہ دیا ہے گنتی کے دو چار لائنیں دو چار مصرے آپ کے سامنے اجازت مسلم پڑھتے ہیں مسلم فرما رہے ہیں حمد کی ساری اقسام ہے با خدا مسلم کوفے والوں سے خطاب کر رہے ہیں مسلم کہہ رہے ہیں حمد کی ساری اقسام ہے با خدا بس خدا کے لئے ہی اسی بات پر وصف مصروف ہے اسی کی توصیف میں شکر شاکر ہوا اس کی نعمات پر وصف مصروف ہے اس کی توصیف میں شکر شاکر ہوا اس کی نعمات پر مسلم فرماتے ہیں اس نے ذات محمد کی تخلیق کی جو جلالت کرے اسی کی ذات پر پھر اس آلہ نے ایسا بنایا آلی پھر اس آلہ نے ایسا بنایا آلی کہ جو ثابت ہوا اس بات پر ہے رکم جس میں عصاف رحمان کے وہ مقدس صحیفہ بنایا انہیں ہے رکم جن میں عصاف رحمان کے وہ مقدس صحیفہ بنایا انہیں تاکہ مخلوق خالق کو پہچان لے اس نے اپنا خلیفہ بنایا انہیں اس نے اپنا خلیفہ بنایا انہیں مسلم کہنے جو محمد ہے وہ نورِ یزدان ہے جو محمد ہے وہ نورِ یزدان ہے اس کا آدم بھی خلقت میں محتاج ہے اس کا آدم بھی خلقت میں محتاج ہے مسلم کہنے صرف روح اللہ ہی ہونا خاصا نہیں بلکہ وہ خود مشیعت کا بھی تاج ہے بلکہ روح اللہ ہی ہونا خاصا نہیں وہ خود مشیعت کا بھی تاج ہے مسلم کہتے ہیں دوسرا جو علی ہے وہ نفس اللہ ہے لا مقاں کی بلندی کی لا بکاں کی بلندی کی میراج ہے لا مقاں کی بلندی کی میراج ہے کبریہ کے ارادے کی تلوار ہے اس کا دنیا تکویم پہ راج ہے اس کا دنیا تکویم پہ راج ہے آخری چار مصرے یائلی مدد مسلم کہہ رہے دونوں تاہر تکی ہو کے واپس گئے مسلم حسین بتا رہے ہیں حسین کون ہے مسلم کہہ رہے دونوں تاہر تکی ہو کے واپس گئے تم نے سوچا کہ اب کون مختار ہے اب حسین ان کا وارش تھا ان کی طرح ہر حلالی موالی کا سردار ہے ان کا قائم مقام اور اظہار ہے بولنے میں یہ ہے مصطفیٰ کی طرح بولنے میں یہ ہے مصطفیٰ کی طرح دیکھنے میں علی جیسا کردار ہے بولنے میں یہ ہے مصطفیٰ کی طرح دیکھنے میں علی جیسا کردار ہے فرماتے ہیں وہ دونوں کون ہیں مولا مسلم فرمارے ہیں ایک مشیعت رہا ایک ارادہ بنا ایک مشیعت رہا ایک ارادہ بنا اس کا دونوں سے منصب زیادہ بھی ہے فاطمہ کا پسر ایک ہی وقت میں خود مشیعت بھی ہے اور ارادہ بھی جیہا جیہا شاہب آج